موسیقی اسلام علیکم ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ریمشا شیخ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے بلاول بھٹو زرداری کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نہیں دیا سپریم کورٹ نے اٹھاروی ترمیم سے مطالق سندھ حکومت کی درخواست مسترد کر دی عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے معاشی ڈیٹا اگٹھا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی طریقہ کار کو اپنایا اور درست معاشی ڈیٹا سے پاکستان کو اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی اسام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کی نا اہلی کے لیے درخواست کی جل سماعت کی استعداد منظور کر لی لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون مل جانے کی اجازت دے دی عدالت نے نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے پر وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا پاور کمپنیوں نے بجلی کی قیمت میں 63 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی حتمی فیصلہ 23 جنوری کو کیا جائے گا برطانوی ایوان سے بریکزٹ ڈیل کے مسترس ہونے کے بعد وزیراعظم تھری سامے کو ایک بار پھر تحری کے ادم اعتماد کا سامنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے ترکی کی معیشیت کو تباہ کرنے کے بیان سے یوٹن لیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی ترقی کے وسیع مواقع ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانے آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے جانے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے بلاول بھٹو زرداری کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نہیں دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسیملی شازیہ مری نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ساتھ جنوری کو چیف جسٹس نے حکم دیا کہ بلاول کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے دو مرتبہ کابینہ کا اجلاس ہوا مگر بلاول بھٹو کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا شازیہ مری کے اطراز پر جواب دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چیف جسٹس نے ای سی ایل سے نام ہٹانے کا حکم نہیں دیا فیصلے میں کہا گیا اس معاملے کو دیکھیں کابینہ اجلاس میں یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ عدالت کا تفصیلی حکم نہیں ملا وزیر خارجہ نے کہا کہ ای سی ایل سے نام نکالنے سے انکار کسی نے نہیں کیا تاہم اس سے متعلق بنائی گئی حکومتی کمیٹی معاملے کو دیکھ رہی ہے وزیر خارجہ کے جواب پر پی پی رہنما نوید کمر نے کہا کہ جب ای سی ایل سے نام ڈالا گیا تو عدالت کے تحدیری فیصلے کا انتظار نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے بندے کا نام چوبیس گھنٹے میں ای سی ایل سے نکالا جاتا ہے ای سی ایل کو یہ حکومت سیاسی انتقام کے طور پر استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ نے اٹھاروی ترمیم سے متعلق سندھ حکومت کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس پاکستان جسٹس میہ ساکیم نسار نے اٹھاروی ترمیم سے متعلق فیصلہ پڑھ کر سنایا جبکہ درخواست مسترد ہونے کی وجوہات سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں دی جائیں گی یاد رہے کہ سندھ حکومت نے صوبائی اختیارات سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائٹ کر رکھی تھی اعلیٰ عدالت نے سندھ حکومت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس نپٹا دیا یاد رہے کہ پاکستان کے آئین میں اٹھاروی ترمیم آٹھ اپریل دوہزار دس کو قومی اسیملی نے منظور کی جس کے تحت صدر کے پاس موجود تمام ایگزیکٹیو اختیارات پارلیمان کو منتقل ہوئے عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے معاشی ڈیٹا اگٹھا کرنے کیلئے آئی ایم ایف کی طریقہ کار کو اپنایا اور درست معاشی ڈیٹا سے پاکستان کو اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی آئی ایم ایف کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق آئی ایم ایف کی معاشی ڈیٹا اگٹھا کرنے کی طریقہ کار اپنانا پاکستان کا اہم سنگ میل ہے اور درست ڈیٹا سے پاکستان میں انسانی وسائل کی ترقی میں مدد ملے گی آئی ایم ایف علامیہ میں کہا گیا کہ درست موشی ڈیٹا اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ اور پاکستان شماریات بیوروں کے درمیان رابطے بہتر بنائے گا اور آئی ایم ایف کے سسٹم سے مطالقہ محکموں میں رابطے اور تعاون بہتر ہو سکیں گے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں موشی ڈیٹا مزید شفاف ہو سکے گا اور درست موشی ڈیٹا لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کر سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کی نا اہلی کے لیے درخواست کی جلد سامات کی استعداد منظور کر لی آئی ایم ایف کے جانب سے جاری علامیہ کے مطابق آئی ایم ایف کے موشی ڈیٹا گٹھا کرنے کا طریقہ کار اپنانا پاکستان کا اہم سنگ میل ہے اور درست ڈیٹا سے پاکستان میں انسانی وسائل کی ترقی میں مدد ملے گی آئی ایم ایف علامیہ میں کہا گیا کہ درست موشی ڈیٹا اسٹیٹ بینک، مزارت خزانہ اور پاکستان شماریات بیورو کے درمیان رابطے بہتر بنائے گا اور آئی ایم ایف کے سسٹم سے مطالقہ محکموں میں رابطے اور تعاون بہتر ہو سکیں گے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں موشی ڈیٹا مزید شفاف ہو سکے گا اور درست موشی ڈیٹا لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کر سکتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر منولا اور جسٹس میاگل حسن نے وزیراعظم عمران خان کی نا اہلی کے لیے پیٹیشن کی جلد سماعت کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی اور درخواست گزار کی استعداد منظور کر لی عدالت نے عمران خان کی نا اہلی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون مل جانے کی اجازت دے دی عدالت نے نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے پر وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں ڈالنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی دورانے سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل میں کیوں ڈالا گیا جس پر ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے بتایا کہ نیپ کرپشن کے مقدمات پر تحقیقات کر رہا ہے جسٹس فروخ ارفان نے ریمارکس دیئے کہ بتایا جائے کیسے حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا کیا امکانات ہیں کہ حمزہ واپس نہیں آئیں گے ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اس حاق دار بیرون ملک فرار ہیں جسٹس فروخ ارفان نے ریمارکس میں کہا کہ اگر نیپ کسی کے خلاف تحقیقات کرے تو کیا اس کو بیرون ملک جانے سے روک دیا جائے عدالت نے برحمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیپ جس طرح کام کر رہا ہے جس جس نیپ سے نالا ہیں کیا ملک نیپ چلائی گی پارلیمنٹ کو ختم کر دیں حمزہ شہباز کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ چیرمین نیپ نے حمزہ کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا وفاقی حکومت خود ہی کارروائی کر رہی ہے عدالت نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون مل جانے کی اجازت دے دی نام بلیک لیسٹ میں شامل کرنے پر وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں میں بدنامے زمانہ دہشت گرد افتاہ پارا کے بھی مارا گیا دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں تین جوان بھی شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کرتے ہوئے چار دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے اور دسمبر دوہزہ سترہ کو سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملے میں ملوث تھے جس میں لیفٹین اینڈ موئی نے جامع شہادت نوش کیا تھا دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں تین جوانوں نے مادر وطن پر اپنی جانے قربان کی شہید جوانوں میں نائب صوبیدار نظیر احمد چانڈیو، سپاہی آمیر اور سپاہی فخر شامل ہیں آئیو ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آئیو ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی